اسلام علیکم ورحمت اللہ کا پہلا نشریہ صحف الرحمن کے دوانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ویس موامیر نے یوکے کی ملکہ کے نام ان کی تخت نشینی کی سترمیں سالگرہ کے موقع پر مبارک بات کا برقی پیغام ارسال کیا ہے القدس کے لیے پارلیمانی ممبران کی لیگ نے برادر فلسطینی عوام کی مدد کے لیے قطر کی کوششوں کا ذکر کیا ہے امریکی صدق کہنا ہے کہ ان کا ملک یوکرین کو جدید ترین میزائل فراہم کرے گا اور روس نے غلے سے لدے ہوئے یوکرینی بحری جہازوں کے بحر اسود سے گزرنے کے لیے ایک شرط رکھ دی ہے یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اب پر شخص خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ ملکہ الیزبی الدوم کے نام ان کی تخت نشینی کی سترمیں سالگرہ کے موقع پر مبارک بات کا برقی پیغام روانہ کیا نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آلثانی نے بھی برطانیہ کی ملکہ ملکہ الیزبی الدوم کے نام اس موقع کی مناسبت سے مبارک بات کا برقی پیغام رسال کیا ہے شورہ کاؤنسل نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آلثانی کی جانب سے متعدد دوست ملکوں کے دوروں کی تعریف کی ہے شورہ کاؤنسل نے کہا ہے کہ ان دوروں سے ہونے والی ملاقاتوں میں مذاکرات اور سمجھوتوں پر کیے جانے والے دستخطوں سے قطر کے برنقوامی تعلقات کو مزید فروغ دینے میں مدد ملے گی جبکہ یہ تعلقات باہمی افہام و تفہیم اور مشترکہ تعاون کے بنیادوں پر قائم ہیں اور اب یہ تعلقات تمام تر شعبوں میں وسیع تر آفاق کی بلندیوں تک پہنچ جائیں گے شورہ نے ستلین کے شہر ڈیویس میں ہونے والے عالمی اقتصادی فورم میں صاحب سمو امیر کی شرکت کو بھی بہت قیمتی بتایا ہے اور سن دو ہزار بائیس کے فیفا قطر ورلڈ کپ کے مناخشے میں صاحب سمو امیر کے شرکت کی تعریف کی ہے تو صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کا دورہ یورپ قطر اور برعاظم یورپ کے درمیان تمام تر شعبوں میں سٹریٹریجک پارٹنرشپ کو بڑھانے کے لیے ایک نئے پڑاؤ کی حیثیت رکھتا ہے وزیر آزم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے کل صبح القدس کے لیے پارلمانی ممران کی لیگ کے ایک وفت ملاقات کی جس کی قیادت یمنی پارلمنٹ کے ایک رکن جناب حمید بن عبداللہ ال احمر کر رہے تھے اس ملاقات میں مسئلہ فلسطین سے متعلق تعدہ ترین حالات و واقعات پر بات چیت کی گئی شورہ کاؤنسل کے سپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم بھی اس ملاقات میں شریک تھے لیگ کے صدر اور ممران نے برادر فلسطینی عوام کی مستقل مدد اور حمایت کے لیے قطر کی کوششوں پر صاحب سمب امیر کا شکریہ دا کیا ہے قطر نے اس سال ستمبر کے مہینے میں نیو یوک میں تعلیم سے متعلق سربراہ کانفرنس کے انعقاد کی تیاریوں کے سلسلے میں عرب علاقے اور مغربی ایشیا کے غیر رسمی مشاورتی اجلاس کی میدبانی کی ہے وزیر تربیت و تعلیم و عالی تعلیم محترمہ بثینہ بنت علی الجبر النعیمی نے اس اجلاس کی صدارت کی جبکہ اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب الشیخہ علیہ احمد بن صیف آلثانی اور تعلیم سب سے بالا فاؤنڈیشن کے اگڈیکٹیف چیئرمن جناب فہد السلیتی نے اقوام متحدہ کی تنظیم کے ڈیپٹی سیکریٹری محترمہ امینہ محمد کی موجودگی میں زیلی اجلاسوں کی ادارت کی وزیر تربیت و تعلیم و عالی تعلیم نے زور دے کر کہا ہے کہ قطر تعلیم کی اس سربراہ کانفرنس کے انعقاد کی بہت زیادہ مدد کرنے میں پیش پیش ہے انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ یہ سربراہی اجلاس عالمی سیاسی مومنٹ اور تعلیم کے بارے میں بینر اقوامی پاوندی کا ذریعہ بنے گا کہ یہ مفاد عامہ کی خاطر ایک بنیادی عامل کی حیثیت رکھتا ہے وزیر ممرکت برائے امور طوانائی انجنئر سعاد بن شرائدہ القابی سے وفاقی جمہوریہ برازیل کے صدارتی دفتر میں سٹریٹیزک امور کے سیکریٹری ایڈمرل فلیفٹیو اگسٹرو روشا نے دوہا میں ملاقات کی ہے اس اجلاس میں دونوں ملکوں کے درمیان طوانائی اور اس سے متعلقہ شعبوں میں دو طرفہ تعلقات و تعاون اور ان کے فروغ کے وسائل کا جائزہ لیا گیا حقوق انسانی کی قومی کمیٹری کے صدر محترمہ مریم بنت عبداللہ علاطیہ سے مسلح تنازوں سے متاثر ہونے والے بچوں سے متعلق اقبام متحدہ کے سینٹر کی ڈائریکٹر محترمہ فاطن لیمہ شاتی نے دوہا میں ملاقات کی ہے اس اجلاس میں حقوق انسانی کے مسائل اور خاص طور پر بچوں کے حقوق کی حفاظت کے فروغ کے لیے مشترکہ تعاون کے مختلف پہلوں پر بات چیت کی گئی ہے منصوبوں اور برسے کی آلہ کمیٹری نے ویڈیو کمینکیشن کے ذریعے ایک منعقشے میں شرکت کرتے ہوئے لیبر کی سرپرستی سے متعلق اپنے منصوبوں کا جائزہ بتایا ہے اس منعقشے کا انبان تھا بڑے سپورٹس ایونٹس کے دوران خصوصی سیکیورٹی میں انسانی حقوق کمیٹی میں لیبر کی سرپرستی کے ادارے کے ایگزیکیٹیو ڈائریکٹر جناب محمود قطب نے اس ورسے کی اہم بنیادوں پر روشنی ڈالی ہے جبکہ قطر لیبر کی سرپرستی کے شعبے میں اس کی بنیادوں کو مستحکم کرنے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے جس کا اظہار سن دو ہزار بائیس کے فیفا قطر ورلڈ کپ کی میزبانی کی تیاریوں میں بہت نمائع ہے مقبودہ فلسطینی سردمین کے حالات پر نظر ڈالیں تو مسجد اقصہ کے جنوب میں واقع قصبے سلوان میں فلسطینیوں کے گھروں کی عمارتوں پر یہودی آبادکاروں کے حملے میں تین فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں اور قابض اسرائیلی فورسز نے اس علاقے سے دو فلسطینی نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے فلسطینی مزیر آزم محمد اشتیہ نے زور دے کر کہا ہے کہ فلسطین کے بارے میں اقوام متحدہ اور سلامتی کاؤنسل کے قراردادوں پر عمل درامت نہ کیا جانا اور مسئلہ فلسطین کو حل نہ کیا جانا بین الاقوامی برادری کی ناکامی ہے اس سے قابل فلسطینی وزارت خارجہ نے عالم برادری اور تمام ملکوں سے مطالبہ کیا تھا کہ یہودی دہشتگرد تنظیموں کو دہشتگردوں کی فارس میں شامل کیا جائے انہیں ان ملکوں میں داخل نہ ہونے دیا جائے ان کی فنڈنگ کے ذرائب بند کیے جائیں اور ان تنظیموں کے اناثر اور ان کی پشت پناہی کرنے والوں کو سزائیں دی جائیں لبنان میں وہاں کی پارلمن نے کل ساتوی مرتبہ نبی برے کو اگلے چار سالوں کے لیے پارلمن کا سپیکر منتخب کر لیا ہے اور علیاس بو صاحب کو پارلمن کا ڈپٹی سپیکر منتخب کیا گیا ہے سپیکر نبی برے نے اپنے اس انتخاب کے بعد کی گئی اپنی تخریر میں لبنانیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ قومی ارادے کو اپنا حکم بنا لیں اور لبنانیوں کے درمیان مزید پھوٹ اور تقسیم سے اپنے آپ کو دور رکھیں جابز اور ملازمتوں کی تیونسی جنرل یونین نے سولہ جون کو پورے ملک میں عام ہرتال کرنے کی اپیل کی ہے یہ اپیل پبلک کامپنیوں میں اصلاحات اور تنخواہوں میں اضافہ کے بارے میں حکومت کے ساتھ اختلافات کے پسمندر میں کی گئی ہے اس یونین نے وضاحت کر دی ہے کہ ہرتال کی یہ اپیل اس مطالبے کے لیے کی گئی ہے کہ حکومت کے ساتھ اب تک جتنے بھی سمجھوتے ہوئے ہیں اور ان پر دستخط ہو چکے ہیں تو ان پر عمل درامت بھی کیا جائے اور فوری طور پر اجتماعی مذاکرات شروع کیے جائیں جن کے نتیجے میں قوت خریداری میں اضافہ ہو سکے اور پبلک تنصیبات اور اداروں کی اصلاح عمل میں آ سکے ایران کے ایٹمی پروگرام کے طرف اگر چلیں تو اس کے بارے میں ایران اور جوہری اندھن کی بیرن اقوامی ایجنسی کے درمیان پھر سے ایک بحث شڑ گئی ہے جوہری اندھن کی بیرن اقوامی ایجنسی نے ایٹمی سرگرمیوں سے متعلق ایران کے کچھ مشتبہ مقامات کے بارے میں ایک رپورٹ جاری کی ہے جس کے بعد دونوں کے درمیان ایک طرح کی کھینچہ تانی شروع ہو گئی ہے ایران کی وزارت خارجہ جمعان سعید خطیب زادے نے حقیقت کی اکاسی نہیں کرتی جبکہ جوہری اندھن کی بیرن اقوامی ایجنسی میں ایران کے مندوب محمد رضا غائب نے کہا ہے کہ ایجنسی کی یہ رپورٹ یک طرفہ ہے اور یہ تعمیری نہیں ہے اور آج کے اس نشریے کی آخری خبر یہ کہ روس یکرین بہران میں یکرین کی فوجیں سفیرو ڈونی ٹسک میں ڈٹی ہوئی ہیں اور وہ روس کے بڑے حملوں کے خلاف مضاہمت کر رہی ہیں حالانکہ روس اس شہر کے بہت بڑے حصوں پر قبضہ کر چکا ہے جہاز رانی میں سہولتوں کے حوالے سے روس نے اعلان کیا ہے کہ وہ غلے سے بھرے ہوئے بحری جہازوں کو بحر اسود سے بحر روم تک پہنچانے کی زمانت دے گا لیکن اس شرط پر کہ کییو اپنے علاقائی پانیوں میں بارودی سرنگوں کو ختم کرنے کا مسئلہ حل کر دے یکرین کی مدد کے حوالے سے امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ یکرین کو جدید ترین میزائل فراہم کرے گا یکرین نے یورپی یونین کی جانب سے روسی تیل کی درامدات پر جزوی پابندی کا خیر مقدم کیا ہے اس دوران میں سعودی سرکاری میڈیا نے بتایا ہے کہ روسی وزیر خارجہ سرگی لیورو اب ریاض پہنچ گئے ہیں اور وہ آج بد کے روز جی سی سی کے ہم منصف وزراء کے ساتھ ملاقات کریں گے جبکہ خلیجی وزراء یوکرین کے وزیر خارجہ ڈیمیٹرو کولیبا کے ساتھ بھی انٹرنیٹ پر جہاں انٹرنیٹ کے ذریعے ملاقات کریں گے آج کے یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے صاحب زمو عمیر نے یوکر کی ملکہ کے نام ان کی تخت نشینی کی سترمی سالگرہ کے موقع پر مبارک بات کا برقی پیغامر سال کیا ہے القدس کے لیے پارلیمانی ممران کی لیگ نے برادر فلسطینی عوام کی مدد کے لیے قطر کی کوششوں کا ذکر کیا ہے آمریکی صدر کا کہنا ہے کہ ان کا ملک یوکرین کو جدید ترین میزائل فراہم کرے گا اور روس نے غلے سے لدے یوکرینی بحری جہازوں کے بحرِ اسود سے گزرنے کے لیے ایک شرط رکھ دی ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا فی امان اللہ